جی ہیلو دوستو میں ہوں کمر چیما امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو دو تین سٹوریز بڑی امپورٹنٹ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید افریدی جو ہے وہ ایک پرو ازرائیل گروپ جو تھا ادھر کسی دھرنے میں پہنچ گئے اور وہاں پہ انہوں نے تصویر کھچوا لی وہ تصویریں جو ہیں وہ انہوں نے جو ایک بسیکلی ایک زائنسٹ موومنٹ ہے اس کو انڈورس کرتی تھی اب یہ ہوتا ہے نا سمٹائمز جو سلیبرٹیز ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کسی تصویریں میں آ رہے ہیں اب انہوں نے کیا کیا وہ فرینڈز آف ازرائیل ایک گروپ فوٹو تھا پلیٹ فارم ہے انہوں نے کہہ دیا جی پاکستان انٹرنیشنل کریکٹر شاید افریدی ہمارے درکا اور اس نے جو ہے منچسٹر میں اور اس نے ہمارے ساتھ تصویر بنا رہی ہے شاہد آپ کا بہت شکریہ اب وہ جو تصویر تھی وہ وائرل ہو گئی جب تصویر وائرل ہو گئی پاکستانیوں نے شورٹ ڈال دیا کہ شاید افریدی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں شاید افریدی جو ہے اس نے بھی رونا چیخنا شروع کر دیا اس نے کہا میں منچسٹر کی گلی میں گھوم رہا تھا جب پاس ایک فین آیا اس نے سیلفی لی اب مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جو ہے وہ زائنسٹ انڈورسمنٹ ہے مجھے تو خود اندازہ نہیں ہے میرے پاس لوگ آتے ہیں اور اس پہ بھی بات تھوڑا کر لیتے ہیں کہ یہ یہودی لوبی اور یہ پاکستان میں کیا چلتا ہے دوسرا جو ایک سٹوری جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پرائم نیسٹ اور موڈی جو ہے وہ کشمیر پہنچ گئے اور وہ کشمیر اچھے بھلے پیسے لے کے جا رہے ہیں فنڈز لے کے جا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں وہاں پر سو اس پہ بھی بات کرتے ہیں دوسری مزے کی بات یہ ہے تیسری جو سٹوری میں کرنا چاہا رہا تھا وہ یہ ہے کہ مولدیوز نے اپنا فیصلہ واپس لے لی ہے مولدیوز نے کہا تھا کہ جناب ہم تو وہ کریں گے کیا اس سے بولتا ہے پبندی لگا دیں گے اسرائیلیوں کو نہیں آنے دیں گے ظلم کر رہے ہیں فرستینیوں پہ غزہ پہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ نہیں سارے کے سارے جو اسرائیلی ہیں وہ انڈیا جانا شروع ہو گئے اس کے اوپر بھی کافی بات ایک چرچہ چلی رہو جو ہشتا وہ شور مچا تو انہوں نے کہا یہ کیا بھائی ہو رہا اور یہ کیا نہیں ہو رہا برحال اس میں یہ انٹرسٹنگ چیز تھی برحال اگر ہم بات کریں اور بات کریں ہم شروع شاید افریدی سے شاید افریدی جو ہے پاکستان کے اندر میں آپ کو باہ بتاؤں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ یہودی لابی کے لوگ ہیں یہودی جنٹ ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی کہیں پہ بھی یہودی لابی کا کوئی ایجنٹ نہیں ہے کوسٹن یہ ہے عمران خان کو بھی یہی کہا جاتا رہا اور اس وقت بھی ہم نے اس کو بڑا شور مچایا کہ یہ ایک بڑی انفیر چیز ہے کہ آپ کسی پولیٹیشن کو کسی انڈویجول کو آپ یہودی ایجنٹ کہنا چروع کر دیں اور بڑی شرم آتی ہے ایسے دیکھ کے اور کہ جی آپ آپ شاید افریدی اگر اس نے تصویر بنوالی تو اس کو آپ کیا کہیں گے یہ تو نہیں کہیں گے کہ جناب آپ ایک طرف جسے کہیں گے کہ جی تصویر بن گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جسے جسے کہتے ہیں نا کہ ان سے وہ کہتا ہے میرے سے غلطی ہو گئی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اب کیا ہوتا ہے پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ پھر آپ سے دوبارہ جو ہے وہ کلمہ پڑھاتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مانو آپ مسلمان نہیں ہوگے اب آپ مسلمان نہیں رہے مطلب اتنی مذہبی انتہا پسندی ہو گئی ہے اتنا زیادہ وہ اب باتیں چلتی ہیں نا کہ پاکستان کے اندر تو یہ بات بڑے رام سے چلتی ہے ٹھیک ہے جی وہ یہ اس طرح چلتی ہے کہ لو جی یہ بندہ یہودی ہو گیا اس کا تو اب کچھ نہیں رہا اس بندے نے تو پکڑ کے اب وہ اپنا سٹیٹس بدل لیا ہے یہ تو ڈالروں کے لیے ایسے کرتے ہیں یہ تو اس چیز کے لیے کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی تکلیف دے بات ہے کہ آپ اپنے ہی ملک کے لوگوں کے اوپر اتنا بھی ڈرسٹ نہیں کرتے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک فین آیا مجھے پتا نہیں ہے اس نے کہا تصویر بنو میں نے تصویر بنائی انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر لگا دی مجھے کیا پتا میں نے کہا وہ تصویر لگائی یہاں وہ کون لوگ ہیں ہاں اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں تو شاید افریدی کے ہاتھ میں پانفلٹ تھے ان کو پوچھ لینا چاہیے تھا آپ کسی پولیٹیکل مومنٹ کا حصہ تو نہیں ہے آپ میرے سے کیوں اگر کیا کسی پولیٹیکل مومنٹ کا حصہ ہے تو میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا یہ کوئی ایسی بہت بڑی بات نہیں ہے سلیابرٹیز کرتے ہیں انڈیا کے اندر بھی ایسے بہت سارے سلیابرٹیز ہوں گے دنیا میں انگلینڈ میں امریکہ میں جو کسی بھی پولیٹیکل کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہاں ایسے انڈویجول آپ کسی سے کوئی تصویر بنانا چاہیں تو لوگ بنوا لیتے ہیں ایسی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے سو اس کو اسی لینز میں رکھنا چاہیے تھا لیکن آج کل پاکستان کے اندر وہ یہودی لابی جو ہے وہ بڑی بضبوط ہوئی ہے پہلے امران خان کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ یہودی لابی کا بندہ ہے یہ اس نے اس کی بیوی جو تھی صاحب کا وہ یہودی تھی یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے یہ پاکستان حالانکہ میں امران خان سے بڑا سخت قسم کے خلافات کرتا ہوں پولیٹیکل نیچر لیکن یہ کہنا کہ وہ یہودی لابی کا بندہ ہے وہ یہودی ایجنٹ ہے وہ یہودی ایسے ہے میں سمجھ دوں ہم نے بڑا نقصان کر لی ہے پاکستان پہلے آپ دیکھیں انڈیا کے اندر وہ کوئی کسی کو نہیں کچھ کہتا وہاں پہ تو نہیں کبھی کسی نے کانگرس کو یہ جھوٹے ہیں مطلب ہم کیوں اپنے آپ کو اور پھر ہم نے ہر چیز کو مذہب کے انگل سے دیکھنا ہوتا ہندو عیسائی مسلم کرسچن سکھ فلانا ڈمکانا اس سے بیانڈ ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہماری سوچ ہی نہیں چاہتی کہ کتنی تکلیف دیباد کتنی تکلیف دیباد ہے ٹھیک ہے جی کہ ہمارا جو وہ جسے وہ کہتے ہیں نا یہ چیز ٹھیک ہے جی اس چیز نے آکے ہمیں ایک دفعہ وہ جسے کہیں گے نا مزید تقسیم کر دیا ہماری جو پوزیشن ہے وہ دنیا کے سامنے بڑی عجیب قسم کیا گیا اب ایک تو یہ خیر پوائنٹ تھا جو میں چاہتا تھا جس پہ ہم بات کریں کہ بھئی آپ سلیابرٹی اگر اس نے کچھ ایسا کر لیا ہے that doesn't mean کہ آپ اسے ٹھیک ہے جی اس طرح کی چیز کا نقصان ہوگا کوئی کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ملک کو بھی نقصان ہوگا overall بھی نقصان ہوگا اور یہ ایک عجیب سی چیز ہمارے سامنے آ جائے گی جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شرمندگی والی بات ہی ہے اور کیا اس میں ہوتا ہے کہ آپ آج بھی کسمی صدی میں اتنے divided ہیں اور اپنے لوگوں پر trust نہیں کرتے اپنے سلیابرٹیز پہ اپنے politicians پہ اپنے بیوروکریٹ پہ جیسے کہ پاکستان میں یہ ہے کہ ہم 97% مسلمان ہیں الحمدللہ جی پاکستان میں لیکن کوئی صدر وزیراعظم جو ہے وہ نون مسلم نہیں بن سکتا ڈرتے ہیں ہم کہ کہیں کوئی کو کونسٹیوشن نہ بدل دیں کہیں لوگ کہتے ہیں نہیں یہ اسلامی ریاست ہے تو یہاں وہ نون مسلم کا ہونے نہیں بنتا اسلامی ریاست میں کونسا کام اسلامی ہو رہا ہے کوئی ایک کام بھی بتا دیں براکریسی سے لے کے تو اسلام کو تو miss use کر رہے ہیں نا ہم لوگ اسلام کا miss use کیا جا رہا ہے سچی بات ہے اسلام کا miss use کیا جا رہا ہے نہ لیڈر بھی جس طرح کہ میں کیا باتیں بتاؤں آپ کو بتاؤں شرم آتی ہے اور جس سے کہتے ہیں اپنے گھر گئی چیزیں سامنے لے کے آنا کسی کو پولیٹیشن کو دیکھیں جھوٹ جس طریقے سے حکومت میں آتے ہیں بیوروکریٹ دیکھیں ایک بیوروکریٹ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ہر ملک دوسری دنیا میں اپنا جو ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں پیسے لے کے جا رہے ہیں چوری چکاری پولیس کو دیکھ لیں کیا یہ ریاست مدینہ بان رہی ہے کیا یہ کوئی ایسی ریاست ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں سو کہنا شاید افریضی کو اور عمران خان کو اور اس کو اور اس کو کہ یہ جناب یہودی لابی کے بندے ہیں یہ یہودی جنٹ ہیں یہ یہودی ہیں یہ فیان ایڈم خانے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی یا لے کتاب ہیں آپ انہیں کیوں اس طرح جو ہے ڈی گریٹ کرتے ہیں آپ کسی کے ساتھ اپنے پولیٹیکل ڈیفرنسز ضرور رکھیں پولیٹیکل ڈیفرنسز رکھیں آپ کے پرسنل ڈیفرنسز ضرور رکھیں لیکن اوبرال ایک کمیونٹی کو اس طرح کر دینا یہودی اپنی جگہ پہ بڑے لائک کمپٹنڈ لوگ ہیں آپ امریکہ میں دیکھیں جو اس وقت اسرائیل میں ہو رہا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سنیریو ہے آپ امریکہ میں جا کے یورپ میں جا کے دیکھیں آپ جا کے برطانیہ میں دیکھیں یہ بڑا کام کر رہے ہیں ریسرچ میں تحقیق میں سائنس اینڈ ٹکنالوجی ڈیولپمنٹ میں اب اگر مارک زگبگ یہودی ہے تو پھر فیس بک بند کر دیں اگر آپ کو پتا چلے جناب کہ آپ فلان گولی کھا رہے ہیں اور وہ یہودی نے بنائی ہے تو آپ وہ کھانی بند کر دیں گے اور مر جائیں گے یہ چیزیں چھوڑ دیں خدارہ یہ چیزیں چھوڑ دیں یہ بڑا نقصان اس نے پاکستان کو پچا دیا اس نے اتنا نقصان پچا دیا کہ آپ کی سوچ ہے میں تو ذاتی طور پر اس کو ایسے ہی دیکھتا ہوں اب آ جائیں کھڑا سا اس بات کے اوپر کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر جو کیا نام ہے بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے ایک طرف آپ دیکھیں تو نرندرہ موڈی جو ہیں وہ کشمیر پہنچتے ہیں ایک طرف وہ جاتے ہیں کہ کشمیر جاتے نہیں ہیں وہ کشمیر میں الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں دوسری طرح وہ کشمیر پہنچ گئے ہیں میرا خیال ہے کہ پرائیمشن اور اندرہ موڈی اور ان کی پارٹی نے ایک چیز کو محسوس کیا کہ لاسٹ ٹیم جب انہوں نے 370&35ے کو ریووک کیا تو اس کے بعد انہوں نے اگنور کر دیا کشمیر وہاں پہ گئے ہی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن سے کچھ اٹھ سا پہلے گئے کسانوں کے لیے کچھ چھ ساٹھے چھ سو ملین ڈالر کا پیکج لے کے بڑے پیمانے پر لے کے ابھی کیا کرنے جا رہے ہیں ابھی وہ جنابی یوٹھ کو امپاور کرنے کے پروجیکٹ لے کے جا رہے ہیں ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے جمعہ کشمیر کو ٹرانس فارم کرنا ہے ٹھیک ہے جی شہرہ کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر جو ہے وہاں پہ یہ ایک ایونٹ ہونا ہے سری نگر کے اندر اور سننے میں آ رہا ہے کہ ملٹی ڈولمنٹ پروجیکٹ جو ہیں وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں ایکریکلچر میں بہت سارے اس طرح کے جو پروجیکٹ ہیں اب ہوا یہ سمپل سی بات تھی ایک جسے کہیں گے نا جو اگر ہم دیکھیں لیٹس ہے اس چیز کو تھوڑا کیرفلی دیکھیں تو دردنا موڈی صاحب کشمیر گئے ہی نہیں انہوں نے کشمیریوں کو لیفٹ نہیں کرائی تھری سیونٹی تھٹی فائی بے کے بعد پھر کیا ہوا الیکشن بھی اس طرح نہیں گئے لڑنے ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہاں جانا ضروری ہے لیکن نریندرہ موڈی کے پاس اتنا کچھ ہے کشمیریوں کو دینے کو یاد رکھیں اور ایک طرف پاکستان میں کشمیر میں آپ دیکھیں معاملات اس طرح ہیں کہ وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن کشمیر میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح ہارٹس اینڈ مائن نہیں جیتے جس کی وجہ سے وہاں پہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں سو نریندرہ موڈی کو محسوس کیا کہ حکومت کے شروع میں ہی آپ یہ کریں ابھی وہ ایکزامپل وہ جو امپاورنگ یوتھ ہیں جمعہ اور کشمیر جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ بتائیں گے ہم کے پروگرس کتنی ہوگی ینگ جو اچیورز ہیں ان کو ملیں گے وہاں پہ جو بہت سار سٹالز ہیں ان کو وزٹ کریں گے جو جمعہ اور کشمیر کے ینگ اچیورز کو ملیں گے ان کے ساتھ اور کوئی ایٹی فور میجر ڈیویلمنٹ پروڈیکٹس ہیں جو پندرہ سو انڈین کروڑ روپے کے پروڈیکٹ ہیں ان کے اوپر جو اناگریٹ کریں گے اور بہت کچھ ہوگا پھر جسے وہ کہتے ہیں جسے وہ کہیں گے کہ لانگ روڈز ہیں ان کا فتاہ کریں گے انڈسٹریل سٹیٹ کا چھے گورنمنٹ ڈگری کالجز بھی فتاہ کریں گے پرائم منسٹر کا ڈگری کالج اناگریٹ کرنے کا کیا کام بند ہے لیکن نرندرہ مودی پرسنل ٹچ دینا چاہتے ہیں یاد رکھیں وہ پرسنل ٹچ دینا وہ سمجھتے ہیں ضروری ہے اگر ہم نے یہ پرسنل ٹچ نہ دیا اور ہم نے یہ چیزیں نہ کی تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ گہب آ جائے گا سو کالج بھی اگر وہاں پہ افتتاہ کرنا جا رہے ہیں مودی صاحب کرنے جا رہے ہیں they want to give a message to young girls and boys کہ میں نرندرہ مودی transform کر سکتا ہے کشمیر کو this is a meaning normally college کا جو افتتاہ ہے وہ کوئی principle بھی کر سکتا ہے کئی دفعہ provincial آپ کو چھوٹے ministers بھی کر لیتے ہیں کئی دفعہ اگر کوئی special grant آ رہی ہو تو حکومت federal government یا central government بھی کر لیتی ہے اور کئی دفعہ اگر بہت important چیز ہو تو اس کو ٹاپ پہ جیسے مودی صاحب کرنے جا رہے ہیں so when they go and inaugurate six government degree college it means کہ they are going to go for something very personal ان کے لیے and اس کا جو تعلق ہے degree college کا وزید اعظم کا degree college کا افتتاہ کرنا جو ہے اس کا وہ بڑا important چیز نظر آ رہی ہے ان کے لیے کہ young لوگوں کو کیسے کرنا ہے پھر زاری بات ہے agriculture جو ہے وہ اس حوالے سے بھی last time بیروں نے کچھ باتیں کی تھی اور ابھی بھی سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ government جو ہے وہ نریندرہ مودی صاحب دو ہزار لوگوں کو government service میں appointment بھی دیں گے تو یہ کام اگر نریندرہ مودی صاحب کر رہے ہیں تو it means he really means to win the hearts and mind ان کا واقعی نظر آ رہا ہے کہ مجھے heart and mind جیتنے کی ضرورت ہے کشمیر میں وہ کام کرنے کی ضرورت ہے this is what prime minister مودی یہ سمجھتے ہیں کہ کام کرنے کی وہاں پہ ضرورت ہے کیونکہ آپ دیکھیں عربی بھی باسہ لگا رہے ہیں میڈلیز کے اندر اور عربیوں کو ایک چیز کی سمجھ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا تعلقات تو پاکستان کے بھی بڑے اچھے ہیں عربیوں کے ساتھ لیکن عربی وہاں پہ investment نہیں کریں گے عربی وہ کہتے ہیں پہلے آپ feasibility report لے کے ہم کیا کہتے ہیں انڈیا نے اپنے private sector کو اتنا بڑا کر لیا frankly speaking to be honest اتنا بڑا کر لیا انڈیا نے اپنے private sector کو کہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا انڈیا کو اپنے private sector کو engage کرنا وہ لے آتا ہے انڈیا اپنے private sector کو جدھر بھی کوئی ایسا ہوتا ہے وہ امبانی ادانی کرتے ہیں چلو پھڑو پیسے سارا کچھ کرو اور وہاں پہ نکل جاؤ اب question یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں that's that's how it goes یہ چیزیں بتاتی ہیں ہمیں کہ ان کو اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے کہ young لوگوں تک پہنچیں ان تک رسائی حاصل کریں ان کو ان کو سمجھیں ان کے ساتھ بات کریں ان کو engage کریں that's how it is going to make an impact so اسی لیے private sector موڈی چاہتے ہیں so وہ development projects بھی لے کے جا رہے ہیں بڑا کچھ لے رہے جا رہے ہیں young لوگوں سے interact کرنا چاہتے ہیں society کو transform کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو last time والی approach تھی کہ نارندرہ موڈی نے 370-35 اے ریوک کر دیا 6 سال بعد دوبارہ کشمیر گئے لوگوں نے اس طرح entertain نہیں کیا اب وہ سمجھ تھے ہیں کہ it's a time to heal تیکھ یہ سیاست ہوتی ہے سیاست میں آپ یہی کرتے ہیں آپ target دیتے ہیں لمبے لمبے شکر کریں انہوں نے 500 500 500 کا target نہیں دے دی ہے سیاست دان تو کچھ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے جی وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ نہیں بتائیں گے وہ نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے جی سو یہ چیزیں ہیں ہمارے سامنے بہرحال اس سے بھی بڑی important چیز ایک تو نریندرا موڈی صاحب کا جو کشمیر کا دورہ ہے that tells the story کہ موڈی صاحب personal touch دینا چاہتے ہیں اور personal touch سے وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جیسے پورے باقی انڈیا کے اندر نریندرا موڈی صاحب نے جو جتنے بھی second year third year fourth year state level پہ جتنی leadership انہیں ساری ختم کر دی کیونکہ ہر بندے کو پتا یہ موڈی دے رہا ہے اگر ایک سو چالیس ملین اور جیسے کہتے ہیں چودہ سو ملین کا ملک ہے انہیں پتا موڈی دے رہا ہے خواتین کہہ رہے ہیں موڈی دے رہا ہے وہ جو local leadership ہے وہ ساری انہیں ختم کر دی اور local leadership کے ذریعے چیزیں local leadership کے ذریعے کرتے ہیں لیکن اوپر سے آتا ہے جی پرائم minister کا فانڈ ہے وزیراعظم کہتے ہیں پردان منطری میں پردان منطری کہتے ہیں پردان منطری کا فانڈ ہے پردان منطری ایک ہوتا ہے نا مکھے منطری چیف منسٹر ایک ہوتا پردان منطری پردان منطری ان کا یہ فانڈ ہے اور ان کی چیزیں لوگوں کو محسوس ہوتا اچھا فردان منطری ساپ کو فانڈ ہے سو موڈی کہا رہا ہے سو اسی لیے تو even کہ within the bjb and rss ایک چیز آ رہی ہے کہ prime minister موڈی کے اوپر جو موڈی کا موڈی منطرہ ہے یا موڈی کے اوپر اتنا زیادہ انحصار کیا گیا for running the country for winning the elections تو party پردان rss پہ انحصار نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ہمارے culture ہے ہمارے south asia people like strong men people like powerful people people like جن کے اوپر لوگوں کو دل کرتا ہم اس سے بات کریں جو trust وردی ہو so موڈی has won that status so that is why he was being asked and discussed and all that تیسری important چیز وہ یہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ آتے تھے کہنا میں اس کا مولدی جب یہ بات ان کو پتا چلی اس کو مولدی کے لوگوں کو پہلے بھی پتا تھا اور نے کہا جی نہیں مولدی کے لوگ نہیں آسکتے اسرائیل کے لوگ مولدی نہیں آسکتے فورم نیسٹری نے ٹرائیل وارننگ جاری کر کہ اسرائیل پاسپورٹ ہولڈرز جو انڈین اوشن آکیپل ہے وہ نہیں آیں گے اور ہم یہ نہیں کریں اچھا جب یہ چیز جو ہے میں پہلے بھی اس کو کنڈیم کیا گلد ہے مولدی بڑی غلط اپروچ لے رہے آپ اپنا جو مرضی کام کرو لیکھ آپ اپنے بزنس کو ہرٹ نہ کرو do whatever you want to do انڈیا کے حوالے سے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ انڈیا کے ساتھ جتنے مرضی مسئلے پیدا کرو but don't hurt your business look what موڈی did what ڈاکٹر جے شنکر did موڈی صاحب نے اور جے شنکر نے چائنا کے والے سے ہر کام کر رہے ہیں ملٹری لیول کی جو انگیجمنٹ ہو رہی ہے اس کے بعد ملٹری ڈیپلومیسی چل رہی ہے اسرائیل سے امریکہ سے فرانس سے رشیہ سے ہر جگہ سے اسلحہ خرید رہے ہیں بڈ بزنس کو ہرٹ نہیں کہ تو موزو صاحب نے بزنس کو ہرٹ کرنا شروع کر دیا ہوا یوں کہ اس سے کچھ عرصہ آپ کو پہلے بتا ہے کہ پرائم نیسٹر موڈی جو تھے بڑا مشہور ہوا تھا وہاں پہ گئے وہاں پہ جب گئے تو مالدیبز کے لوگوں نے اس کے کچھ پولٹیشن نے کرٹیسیزم کیا لکشت بیپ لکشت بیپ جو گئے تو لوگوں نے کہا اچھا یہ تو مالدیبز لگتے نہیں مالدیبز کی کچھ لوگوں نے اس پہ کرٹیسیزم کیا کوئی ینگ پارلیمنٹیرین سے کوئی منسٹر تھے جونیر انہوں نے جب کرٹیسائز کیا ٹھیک جی تو وہ ایک چیز بڑا پھر انڈیا نے ان کو دبایا انڈین عوام نے مالدیبز کو دبایا انہوں نے اپنے منسٹر سسپینڈ کر دی ٹھیک ہے انڈیا کا پارلیمنٹیرین نہ وزیر خارجہ بولا کوئی بھی نہیں بولا صرف جیسے کریں پالیسی آف پاکستان کے بارے میں بھی ویسے جو انڈیا کی جو پالیسی ہے that is a policy of strategic coercion strategy coercion means that they want to coerce us in every factor not on the diplomatic front so اسرائیل جو ہے اس نے اسرائیل کی جو امبیسی دلی کے اندر انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک advisory جاری کر دی اور اپنے لوگوں کو کہا اب جب ان کو پتہ چلا ہے یہ کیا ہو گیا یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی انہوں نے کہا جناب نہیں وہ تو دو ملین مسلمان رہتے ہیں تو عرب مسلم رہتے ہیں تو ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں تو انہوں جو ہیں وہ بھی متاثر ہیں یہ عربوں کے لیے نہیں کہ رہے ہیں نہ یہ مسلمان جو ہیں اسرائیل کے اندر ان کے لیے کہ رہے ہیں یہ سیدھا سیدھا پیسے کے لیے کہ رہے ہیں یہ بات تو تب بھی ہم نے کی تھی بھائی آم محمد محضو صاحب کو یہ چاہیے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ محصلہ ہے جو کہ سارے مسلمان دنیا تو آپ اپنی مرضی کے جو پولیٹیکل سٹیپس ہیں وہ نے اس کو ڈسکراج کریں کنڈیم کریں وہ کریں لیکن آپ اپنے بزنس کو کیوں ہرڈ کرتے ہیں پہلے آپ نے انڈیانز کو ہرڈ کیا پھر آپ نے اسرائیل کو ہرڈ کیا یہ چیزیں جو ہیں کہ بڑی جلدبازی میں ہم موزو صاحب اور کچھ جلدبازی میں وہ کچھ ایسا کر جائیں کہ he will be in danger مالدیوز کی جو future ہے that could be in danger یہ چیزیں جو ہیں پہلے پچھلے سال میں چار ساڑھے چار ازرائیل مالدیو بھائی ساڑھے چار ازرائیل on average if they spent about one thousand or two thousand ڈالرز in مالدیوز تو imagine کریں کتنا پیسہ بنتا ہے یہ ایک فگر کے مطابق جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے پچھلے سال گیارہ زار تھے اس سے پچھلے کم ہوئے چار ساڑھے چار ہزار ہوئے اور پھر ابھی بلکل ہی کم ہوگئے یہ جو جنوری سے اپریل کا یہ جو انڈیوز کے لئے موقع مل گیا انڈیوز نے کہا پائزن ساڑھا یہ ہے جگہ ساڑھے یہ بجائے اب دس گیرہ ہزار ازرائیل اگر مالدیوز جا رہے ہیں تو اب آپ imagine کریں کتنا زیادہ ایڈوانٹیج ہو مالدیوز لیکن مالدیوز کی جو لیڈرشپ ان کو شوق ہے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے اسی لئے شاید وہ بار بار کلاڑیاں مار رہے ہیں کبھی کلاڑی مارتے ہیں وہ نہیں لگتی پھر دوبارہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے ہیں پھر وہ نہیں لگتی پھر تیسری کلاڑی مارتے ہیں وہ نہیں لگتی پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ ایسا کر دیں کہ جس سے ہمارا نقصان ضرور ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں جو ہیں دے آ دے لیٹس کیا ہوتا یہ ہوتا کہ جب آپ فیصلے مذہب کی بنیادوں بے کرتے ہیں اپنے فیصلے مذہب کی بنیادوں بے نہ کریں اپنے فیصلے بےولی ریشنل لوجیکل ایکنومک اور پیپل سینٹرک جب آپ پیپل سینٹرک فیصلے کرتے ہیں اس میں ہمیشہ لوگوں جیسے ہم نے انڈیا کے ساتھ کاروبار کر کے کیا بھئی کر لیا انڈیا کوئی نقصان کیا آج اگر ہم انڈیا کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں سوری پائیں ہم نے نہیں کرنا کاروبار آپ کے ساتھ وہ سمپلی بات کرتے ہیں and then پبلک کا موڈ بن جاتا ہے پبلک بھی اس angle میں آج جاتا ہے and موجود صاحب did it wrong and now he had to take back at the scene let's see موجود صاحب اور کتنے اس طرح کے کرتے ہیں